بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم باکستان ٹیلوجی نیوز میں خوش شامدید میں ہوں عزر اقبال بنگش اور میں ہوں عزر اقبال پرگیم کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آج کون کون سے موضوعات ہم دسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے آج بات ہوگی قومی اسمبلی کے اجلاس کی کیونکہ آج وہاں پر اظہار خیال کیا ہے وزیراعظم عمران کان نے بہت سے موضوعات پر انہوں نے بات کی ہے کرونا کو لے کر انہوں نے بات کی ہے نئی شک کو کس طرح سے بہتر بنانے کیلئے عمل پہ رہا ہے موجودہ حکومت اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری خارجہ پولیسی ہے آخر سال پر ہمارے جو بھارت سے تعلقات ہیں آپ کے مقبوضہ کشمیر پر ہماری پولیسی کیا ہے اس وارے میں بھی وزیراعظم نے بات کی ہے تو اس اجلاس کی ڈیٹیل بھی آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے ماتے آپ کو بتائیں گے کہ پرائی منسٹر کے آج ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے جو ہماری یہ ٹائگر فورس ریلیف جو بنائی گئی ہے ٹائگر ریلیف فورس اس کے نوجوانوں سے اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا ہے نوجوانوں کی جانت سے کہا گیا کیا کہا گیا پرائی منسٹر نے کیا ہی اپنی بیانیاں کرے اس بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے بلکل اس کے ساتھ ساتھ آج ہم بات کریں گے امریکی پاپ گلوکار مائیکل جیکسن کے حوالے سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اس نے اپنے نام ایک اعزاز کیا ہے وہ کون سے اعزاز ہے آج کی پروگرام میں آپ کو یہ سب بتائیں گے لیکن یہاں پر وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں ہے آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں اور مملکت کے مفادات کو نظرانداز کر کے آپ جو چاہیں کر گزریں آپ پر بہت بڑی ذمہ داری آئد ہوتی ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ اب یہ ضروری ہے کہ آپ ایک منظم اور مصفت قوم کی طرح کام کریں اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ تامری جذبہ پیدا کریں موسیقی 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 یا جو جو انہوں نے ہدایات جاری کیا ان کو اٹھا کر دیکھ لی جو ان میں کوئی بھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں تھی پھر آج بھی ہمیشہ کے طرح انہوں نے امریکہ کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ امریکہ جیسے ملک کو دیکھئے جو کہ دنیا کا سب سے امیر طریق ملک ہے وہاں پر طبیعی سہولیات کا فقدان دیکھا گیا مسائل دیکھے گئے پرابلمز دیکھے گئے تو پاکستان تو پھر بھی ایک ترقی پذیر ملک ہے ہماری محیشہ کا بہت برا حال تھا جب ہم نے حکومت سنبھالی اور ایسے میں کرونا وائرس کا آ جانا اور پھر ایسے وقت میں جب محیشہ کو سنبھالنے کے بھی کوششیں ہی کی جا رہی تھی اور بہت ہی کوئی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا موجودہ حکومت کے اقتدار سنبھالے ہوئے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی تھی حل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تب ہی کرونا وائرس آیا اذر اور اس کے بعد انہوں نے آج قومی اس امیل میں ڈیفینڈ کیا ہے اپنی پالیسی کو اور اپنی اس حکمت عملی کو جس کو لے کر گرمنٹ چل رہی ہے بلکل ایسے ہے اور وزیراعظم عمران خان نے مزید کہا کہ کرونا بہران جب شروع ہوا تھا تو پاکستان کی جو صورتحال تھی وہ باقی جو یورپی ممالک تھے اور دیگر جو امیر ممالک تھے ان سے خاصی مختلف تھی کیونکہ ان کے پاس وسائل کے امبار تھے اور یہاں پر مسائل کے امبار تھے اس سب سے حکومت پاکستان نے بڑا ایک کامیابی سے کوپ اپ کیا اس ساتھ ان کا کہنا تھا کہ جہاں پر حکومت کی یہ ترجیح تھی کہ لوگوں کو کرونا وائرس سے بچایا جائے وہیں پر حکومت نے جو ہمارا غریب طبقہ ہے اس کا بھی خیال رکھا ہے اور ان کے لئے بھی اقدامات کیے ہیں تاکہ وہ جو غربت کیے ایک لکیر سے نیجے کی زندگی گزار رہے تھے ان کو فاقوں سے بچایا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ہم آئی ایم ایف کی آداد و شمار کی بات کریں تو اس حساب سے آئی ایم ایف نے بتایا ہے کہ اس وقت تک جو معیشتیں ہیں دنیا بھر کی ان کو تقریباً بارہ ٹریلین کا نقصان ہو چکا ہے اور کسی کو نہیں معلوم کہ جو ایک بہران کی صورتحال پوری دنیا پر اچھائی ہوئی ہے یہ کب تک چلتی رہے گی اور کب دنیا اس سے باہر نکل سکے گی مزید ان کا کہنا تھا کہ جب وہ حکومت میں آئے تھے تو اسی وقت سے کافی ساری مشکلات کا سامنا تھا اور اس وقت جو حکومت ہے وہ ملکی تاریخ کے سب سے بڑے خسارے میں مبترہ تھی اور اس صورتحال میں حکومت نے بڑی کفایت شواری سے اپنے جتنا بھی بجٹ تھا اپنے جتنے بھی وسائل تھے ان کو بروے کار لاتے ہوئے مختلف شعبوں پر کام کیا ہے مختلف شعبوں میں انہوں نے ڈیفرنٹ ڈسٹریبیشنز کی ہیں کہ فائد شواری کے ساتھ بجٹ پیش کیا گیا ہے اور اس کے اندر تمام تر چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہر شعبے کے لیے ایک مقصوص قسم کے پیسوں کو مختص کیا گیا ہے اور پاک افواج نے بھی اس کا خیر مقدم کیا اور اس کے فائد شواری کو حکومت پاکستان کی سرحہ ہے دخل دی اور موجودہ حکومت کی خارجہ پالیسی ہے اس کے فائد کی وزیراعظم عمران کان نے انہوں نے کہا کہ اب تک دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ خارجہ پالیسی بہت زیادہ کامیاب رہی ہے چیدہ چیدہ جو نکاتے ہیں ان کا بھی آج وزیراعظم نے قومی اسمبلی میں ذکر کیا لیکن جی وزیراعظم عمران کان کے ایک اور اہم محسوسیت آج کی جو رہی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ٹائگر ریلیف پورس کے جو جوان ہیں ان سے ملاقات کی ہے اور اس موقع پر وزیراعظم نے ہی کہا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ کرونا کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے خاص طور پر ہمارے ان نوجوانوں کے لیے جو اس پر ریلیف پورس کا حصہ ہیں کیونکہ اب انہیں یہ ذمہ داری بھی سوم پی گئی ہے کہ کہاں کہاں ایس او پیس والو ہو رہے ہیں کہاں نہیں ہو رہے ہیں اس پر بھی ٹائگر ریلیف پورس کے نوجوانوں کو نظر رکھتی ہے اور اپنی ٹیمز کے ساتھ مل کر اپنے ہیڈز کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے کس طرح سے کام کرنا ہے کیا کچھ ہدایات جاری کی گئی ہے آج وزیراعظم امران کان کی جانب سے کیا گفتگو کی گئی ہے ٹائگر ریلیف پورس کے رضاکاروں سے آپ کو دکھاتے ہیں سب سے امپورٹنٹ ہی ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آرہی اس کی عام آدمی سمجھتا نہیں ہے کہ کتہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے یہ جو ایس او پی یعنی شرائط پرکی ہوئی ہیں ان کے اوپر عمل کریں کیونکہ وہ عمل نہیں کرتے ہمیں خطرہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا پریشر پڑ لے گا ہمارے ہاسپیڈز پہ ہمارے ہیلس سیورسز پہ تو کیونکہ ایڈمنسٹریشن بچاری تھک گئی ہے ان کے اوپر ہم اتنا بوجھ بھی نہیں ڈال سکتے انہوں نے اپنا بھی کام کر رہے ہیں ساتھ تو اس لیے ساری جو جن جس ملک میں کامیاب ہوئے ہیں یہ سوشل بسٹنس ہیں یا ایس اوپیز پہ عمل کرنا ادھر سارا والنٹیئر نیٹورک ہے اور ہمارے پاس ما شاء اللہ زبردست ابھی تک آپ کی جو فورس ہے اور بڑے لکھے لوگ آئے ہیں تو میں نے آپ کو کہنا تھا کہ یہ ایک مہینہ ہمارا بہت امپورٹن ہے اس میں اگر ہم روک گئے اللہ نے بچایا ہوا ہے ابھی تک باقی دنیا میں جس طرح کی تباہی مچی ہے وائرس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے یہ ہم مہینہ گزار گئے اگر وہ لوگوں تھوڑا سا لوگوں کو احتیاط کروا دی تو انشاءاللہ جو ہمارا خیال ہم پیک سے نکل جائیں گے اور یہ ملک اس اضاف سے بچ جائے گا تو اس کے میں نے پہلے تو آپ سب کو تینک کرنا تھا سارے ٹائگرز کو تینک کرنا ہے جنہوں نے والنٹیئر کیا ہے یوت ہمارے ملک کی فیوچر ہے اس کے علاوہ اگر یہ اس کے بعد ایک اور ہمارا پلان بنا ہوا ہے ہم نے سارا پاکستان میں یہ جو برسات ہے ہم نے وہ پلانٹیشن کرنی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں وہ بھی انشاءاللہ سارے آپ سب کو انڈوالف کریں لیکن میں نے آپ سب کو تینک کرنا تھا بہت ہی دنیا میں جہاں کہیں بھی زیادہ کام ہو رہا ہے کرونا کے حوالے سے جو ریلیت کی انداز کی سرگرمیاں ہیں ان میں رضاکار ہی حصہ لے رہے ہیں اور اب ہمیں یہی کام پاکستان کے اندر کرنا ہے ہمیں اپنے رضاکاروں سے مدد چاہیے اور ان کے جذبے کو بھی سرہا گیا ہے وزیراعظم امران خان کی جانب پہ جاگر فورس میں یہ جو ہمارے جوان جوان ہیں جنہوں نے خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ اب یہ جو مہینہ چل رہا ہے یعنی جون کا مہینہ یہ بڑا ہی کٹن ثابت ہو سکتا ہے بہت محنت کرنا پڑے گی بہت کام کرنا پڑے گا اور ایسا دکھائی دی رہا تھا عزر کے یہ جو ہماری رضاکار ہیں جو پرائم منسٹر سے ملے ہیں جن کے اندر بہت ہی ٹیمز کام کر رہی ہیں ان کا جذبہ واقعی کہا جا سکتا ہے کہ قابل دید ہے جس طرح سے زائی لوگ سٹیڈیز کر رہے ہوں گے اپنے چھوٹا موٹا بزنس بھی کر رہے ہوں گے بہت سارے میں سے لیکن ان تمام تیزوں کو پسے پشت ڈال کر یہ آگے آئے ہیں اپنی قوم کی خدمت کے لئے بلکل ایسے ہی اور حضر عظم عمران خان نے تقریب میں ان سے باتشید کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ آپ میں سے جو زیادہ تر بلکہ میکسیمم جو ہیں طلبہ وہ پڑے لکھے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے تمام تر چیزوں کو لے کر چلنا ہے کیسے کیونکہ نوجوانوں کی دلوں میں پاکستان کے لئے خدمت کرنے کا عظم تو موجود تھا لیکن ان کو کوئی ایسی اپورچنیٹی نہیں مل رہی تھی تو اب یہ ان کے لئے اچھا موقع ہے کہ وہ پاکستان کے لئے رضاکارانہ طور پر کام کریں اپنے خدمات سے انجام دیں اور پاکستان کو اس مشکل ترین صورتحال سے نکالنے میں اپنا ایک عملی کردار ادا کریں خیر خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور وزیراعظم کے معاملے خصوصی ڈاکٹر موید یوسف نے کہا ہے کہ پاکستان میں اب جتنے بھی پروازیں ہیں تمام ائرلائنز کو پاکستان آنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور مزید دو سے تین ہفتوں کے دوران جتنے بھی ہمارے اپنے پاکستانی بیرون ملک مقیم ہیں ان کو واپس لانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس حوالے سے حکومت نے کچھ ایس او پیس بھی تیار کی ہیں جس کے مطابق سخت سکریننگ کا مرحلہ اپنایا جائے گا تاکہ اگر کوئی باہر سے آ رہا ہے اور وہ انفیکٹڈ ہے تو اس کو وقت پہ کرنٹینہ کر لیا جائے اور اس کے ساتھ تو تمہاں کہنا تھا کہ جتنے ہمارے لوگ اگر باہر جائیں گے تو ان کو دیگر جو ممالک کی پالیسیز ہیں اس کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا بلکل جی لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے ہمارے ملک کے لوگوں سے ہم عوام سے یہ بھی کہا ہے کہ اس طفل جو ہے غیر ضروری طور پر باہر کا کرنے سے گریز کیا جائے کیونکہ یقینا یہ خطرناک ہو سکتا ہے بغیر ملکی بھی ہیں تو ان کی پروازیں پاکستان میں آفنیٹ کر سکیں گی پاکستان میں یہ لوگ پاکستانیوں کو آئیدی کا جو لوگ پاکستان کا روح کرنا چاہتے ہیں ان کو لے کر یہاں پر آ سکیں گے تو یہ ایک بڑا ہی احسان اقدام ہے چب دیس سے تیس جون تک بتایا گیا ہے کہ ان چار پانچ دنوں کے اندر دو سات ستر پروازیں ایسی ہیں جو پاکستان آئیں گے اور اس سے وہ جو ایک پان کیا گیا تھا معاونی خصوصی ڈاکٹر مرید یوسف کی جانت سے جو وزیراعظم امران کار نے ہدایت کی تھی کہ تمام پرسے در پاکستانیوں کو ایک مہینے کے اندر اندر واپس لے جائے تو یہ بلکل سہل ہو جائے گا بلکل آسان ہو جائے گا مزید کیا بتایا ہے معاونی خصوصی نے انٹرناشنل ایرلائنز کے حوالے سے انہی کے زبانی جانتا ہے وزیراعظم صاحب نے مکمل ہدایت کی ہوئی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ آئے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو تو ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہے اس لیے خاص طور پر خلیجی ممالک میں متحدہ عرب امارات میں سعودی عرب میں ابھی بھی ہماری ایمبیسیاں ہمارے جو مصافر ہیں ان کی مدد کر رہی ہیں تاکہ ان کو جلد جلد ٹکٹ مل کے وہ واپس آ سکے ہمارا مزدور طبقہ ہے جو سب سے بڑا فوکس اور ترجیح ہے وزیراعظم صاحب کی وہ اگلے دو سے ڈھائی ہفتے میں خلیجی ممالک سے مکمل طور پر واپس آ چکا ہوگا اگر وہ آنا چاہیں تو جی بالکل وزیراعظم کے معاملے خصوصی ڈاکٹر موید یوسف بتا رہے تھے کہ کس طرح سے جو بیرون ملک پاکستانی مقیم ہے ان کو واپس لانے کے لیے حکمت عملی اپنائی گئی ہے اس حوالے سے وہ بتا رہے تھے خیر آگے بڑھتے ہیں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ جس طرح سے ایک واقع پیش آیا تھا پی آئیے کا جہاز جو کراچی میں گر کر تباہ ہو گیا تھا اس کی جب تحقیقات سامنے آئی ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا انکشاف یہ بھی ہوا ہے کہ کافی ساری نجی ائرلائنز اور پی آئیے سمیت دیگر جو محکمے ہیں ائرلائنز ہیں ان کے پائلٹس کچھ ایسے ہیں جن کی ڈگریز جالی ہیں اور وہ غیر قانونی طور پر یہ مجتوی لائسنس جی مجتوی لائسنس ہیں بلکل مجتوی لائسنس ہیں اور وہ اس حوالے سے اپنی جو سرگرمیاں ان کو سر انجام دے رہے ہیں تو ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے اور ان کو گراؤنڈ کرنے کا اعلان کر دیا ہے کہا گیا ہے کہ ان کو گراؤنڈ کرنے سے فلائٹ آپریشن ضرور متاثر ہوگا لیکن یہ سب کے کاروباری مفادات میں ہی کیا گیا اور مزید جو ترجمان تھے ان کا کہنا تھا کہ تیارے حادثی کی جبتدائی تحقیقاتی رپورٹ ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہوئے اب ہم اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں اور آگے ہم لوگ ایسی پلاننگ کریں گے ایسے کوشش کریں گے کہ ایسے واقعات سامنے نہ آئیں اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ادارے کی ایمہ پر حکومت نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے جو کہ اپنی سپارشات مرتب کرے گی اور فرانزک آرڈٹ کا جو طریقہ کار ہے اس کے تحت اس تمام سلسلے کو آگے لے کر چلا جائے گا بلکل کی ابھی بھی فرانزک آرڈٹ کا طریقہ کار ہی استعمال ہوا تھا اس سارے رپورٹ میں جو مرتب کی گئی ہے ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ ہم نے آپ کا بتایا تھا کہ اوزوری حوابازی کی جانب سے غلام سلگر خان کی جانب سے پیش کی گئی تھی اور اب آج پی آئی اے کے جو ترجمان ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ بلکل ہم اس کو اپنے لئے مشہل اراہ سمجھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ہمارے لئے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی لیکن جہاں یہ کہا گیا ہے کہ بہت سارے پائلٹس ایسے ہیں نہ صرف پی آئی اے میں بلکہ جو دیگر نجی پروازیں پیش کر رہی ہیں پاکستان کے اندر ان کے لائسنس جو ہے وہ مشتبہ ہیں جالی ہو سکتے ہیں اس بارے میں تحقیق ہونی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ جس جس کا بھی لائسنس مشتبہ پایا گیا ان تمام پائلٹس کو فلائٹس پر جانے کی اجازت جہاں اڑانے کی تیارہ اڑانے کی اجازت بلکل نہیں دی جائے گی اور پھر ایک اور ٹیسہ ہی کیا گیا ہے کہ فلائٹ ڈیٹا مونیٹرنگ کا جو عمل ہے اس کو مزید پائیدار بنایا جائے گا مزید سٹرونگ بنایا جائے گا اور اس عمل کی جو مسلسل پیروی ہے اس کی ریپورٹ بھی پیش کی جاتی رہے گی تاکہ جس طرح سے کراچی کا حادثہ ہوا ہے یہ سے پہلے جو حادثات ہوتے رہے ہیں جن کی تحقیقات کے لئے وزیراعظم نے ادایت کی تھی اس طرح کے واقعات آئندہ پیش نہ آئیں اور ہوائی سفر جسے دنیا میں محفوظ ترین کہا جاتا ہے پہلائی سفر کو وہ پاکستان میں بھی محفوظ ترین ہی رہے بلکل ایسا ہی ہے اور مزید ان کا کہنا تھا کہ نہ صرف پی آئیے بلکہ باقی جو نجی ائرلائنز ہیں ان کے اندر بھی انکشافات ہوئے ہیں اور تمام کے تمام کے جو ڈیٹا ہے اس کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور جتنے بھی اسم مشتبہ پائلٹس ہیں تمام کے تمام کو گراؤنڈ کر دیا ہے بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے کورونا وائرس کے حوالے سے جس نے پاکستان میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور روزانہ کی طرح آپ کو اپ ڈیٹس ہم دیتے رہتے ہیں کہ روزانہ نئے کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے تو ایسے ہی پاکستان میں مزید چار ہزار چوالیس نئے کیسز سامنے آئے ہیں دکھو جی کورونا کے حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روزانہ چیسز ہو رہے ہیں کافی بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں پہلے ہمارے پاس چیسنگ کے پیسٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں تھی لوگ آتے تھے چیسٹ کروانا چاہتے تھے لیکن سہولت ہی نہیں تھی پہلے ابتدائی دنوں میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر سے دو ایسے لیبارٹیز تھی جہاں پر کرونا کے تیسٹ ہو سکتے تھے لیکن پھر موجودہ حکومت نے ان کی تعداد کو بڑھایا مختلف شہروں میں ہم دیکھ رہے ہیں مختلف صبحوں میں ہم دیکھ رہے ہیں مختلف لیبارٹیز کام کر رہی ہیں اور یہ تیسٹ پہلے جتنا مہنگا تھا اب اتنا مہنگا بھی نہیں رہا ہے تو بہت سائی لوگ تیسٹ کروارے ہیں رپورٹس روزانہ آ رہی ہیں چار ہزار چوالیس افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چار ہزار سے یہ تعداد کچھ کم تھی خاصی خوش آئند یہ بات تھی لیکن ایک بات پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تعداد چار ہزار سے اوپر گئی ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں اگر ہم آپ کو بتائیں تو ایک سو ارتالیس افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں یعنی یہ تعداد بھی ازر اب ہمیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جو امباد کا سلسل ہے لیکن پھر بھی الحمدللہ پاکستان کے اندر شرع امباد جو ہے کرونا کی وجہ سے وہ دیگر ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے ٹو پرسنٹ کے قریب ہے بلکل ایسا ہی ہے اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو پاکستانی قوم ہے ان کا حکومت قوت مدافعت تھوڑا سا مضبوط ہوتا ہے اور اس کے حوالے سے باقی بھی اگر ہمیں اتیاد کریں تو یہ جو ایک سلسلہ چل رہا ہے کیسز بڑھنے ہی گائز کم کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں اور اب تو حکومت بھی اس کے حوالے سے کافی ساری اقدامات کر رہے ہیں جس طرح کے مختلف قسم کے ہسپتالوں کو صرف کرونا کے لیے مختص کر دیا گیا ہے تاکہ وہاں پر جتنے بھی مریض آ رہے ہیں ان کا پروپر سے علاج کیا جا سکے ایک واضح طریقہ کار کے ساتھ اور اس کے ساتھ ایک اور بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی ایک دوائی بتائی گئی تھی جو کہ کرونا وائرس کے حوالے سے موثر ثابت ہو رہی ہے جس کے اوپر ابھی بھی مزید تحقیقات جاری ہیں اور اس حوالے سے مزید جو بھی پیشرفت ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی جو مریض ہیں ان کو مدد دی جا سکے گی لیکن اس کے باوجود جو کیسز ہیں وہ انفورشنیٹلی بڑھ رہے ہیں اس حوالے سے بس ہمیں یہی ضرورت ہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں تاکہ شرط کو ہم لوگ کسی حد تک کابو کر سکیں اس حوالے سے احتیاط کرنی ہے لوگ احتیاط کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اسپطالوں کے انفورت احال کیا ہے یہی جاننے کے لئے میں رابطہ کیا ہے ڈاکٹر نسیم اختر صاحب سے جو کہ انچارج ہیں کرونا آئیسولیشن یونٹ پیمز کے اس سطح بائے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم بھی کیا حال میں آپ ڈاکٹر صاحبہ کیسے ہیں آپ کیریئے سے ہیں الحمدللہ اچھا ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت شکریہ کہوں گی آپ نے ہمارے نیوز چیو کے لئے وقت نکالا ہے پہلے بھی ہماری ایک آت بار آپ سے بات ہو چکی ہے اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کل جیسا کہ مواغنی خصوصی بھی بات کر رہے تھے پیمز کو لے کر پیمز میں بہت رش دیکھنے میں آیا ہے اسلام آباد میں جو بھی لوگ بستے ہیں اگر کسی کو بھی شبہ ہوتا ہے اس کے کرونا وائرس ہے یا ریپورٹ آتی ہے تو اس کی پوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ پیمز میں جائے بجائے کہ کسی اور اسپطال میں تو یہ جو آپ کا کرونا آئیسولیشن یونٹ ہے اس پر کتنا برڈن ہے کتنا رش ہے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا بہت بہت شکریہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ پیمز کا جو فیلٹر کلینک ہے یہ جس کا اسٹریاج کا ایریا کہتے ہیں اس میں جنوری سے لے کر ابھی تک تقریباً اٹھائیس ہزار ساتھ ستانوے کیسز کو ہم ڈیل کر چکے ہیں اور اس میں سے مین آئیسولیشن میں جو پیشنٹ ہمارے پاس ریپور ہوئے تقریباً دس ہزار سے زیادہ لوگ تھے اور جو پوزیٹیو کیسز کی تعداد ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے تقریباً پانچ ہزار سے زیادہ پوزیٹیو کیسز ہیں ہمارے پاس اور میکسیمم پیشنٹ ہمارے جو ہیں وہ الحمدللہ ان کے یہاں بہت اچھی ریکاوری ان میں ہم نے دیکھی ہے صرف ایک سو چار ڈیسٹ ہم نے نوٹ کی ہیں اور زیادہ زیادہ تو ہماری ڈیسٹ بھی وہ لارچ منت میں ہوئی تھی اور گریجولی ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے لارچ چون ویکس میں تھوڑا سا ڈیسٹ کی جو تعداد ہے اسے تھوڑا سی کمی دیکھنے کو ملی ہے لیکن اوورال آپ دیکھیں تو پیمز کے اندر یقیناً رش بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ مین ہورپٹل ہے اور لوگ زیادہ تر یہاں پہ آنا پریفر کرتے ہیں سویکمنٹ کے حوالے سے بھی اور باقی فیسلیٹیز کے حوالے سے بھی لوگ زیادہ تر یہاں آتے ہیں تو جہاں تک بیڈ اکو پنسی کا تعلق ہے تو ہمارے بیڈز تو آلماس پولی رہتے ہیں اور اس پک بھی 75 بیڈز ہیں ہمارے پاس آئیسولیشن کے اس کے علاوہ مزید اس کی کپیسٹی کو انہانس کر دیا گیا ہے اور 30 بیڈز کا تقریباً اس میں اضافہ کیا گیا ہے اور وینٹی لیٹرز کی جسے تقریبی ہے یہ کام سے بیڈز ہیں ڈاکٹر صاحبہ جن میں اضافہ کیا گیا ہے یہ بائی پیس بیڈز ہیں جن کے ساتھ آکسیجن ہوتی ہے یا یہ وہ بیڈز ہیں جن تمام پر وینٹی لیٹرز کی سہولت میں اثر ہے کچھ یہ بتائیے گا تمام پیس پر وینٹی لیٹرز کی سہولت نہیں ہے ابھی جیسے کہ ہم پہلے کیا ذکر کر چکے ہیں ہمارے پاس تقریباً 26 وینٹی لیٹرز آویلیبل ہیں لیکن جو باقی پیڈز ہیں وہ آکسیجن والے پیڈز ہیں ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ کافی سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ کرونا وائرس سے متاثر ہو جاتا ہے اس کو دوبارہ سے کرونا وائرس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو آپ بتائیے گا چونکہ پیمز ایک بڑا ہسپتال ہے کافی سارے لوگ بڑی تعداد میں ہم پر آتے ہیں کرونا کے مریض بھی آتے ہیں تو کیا کوئی ابھی تک ایسا مریض سامنے آیا ہے جس کو دوسری مرتبہ بھی کرونا وائرس ہو گیا ہو نہیں ابھی تک ایسا کوئی پیشنٹ ہمیں دیکھنے کی نہیں ملا جس کو دوبارہ سے انفیکشن ہوا ہو لیکن اگر تمام لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے تو کیوریٹی کے لیے اگر میں کہوں تو دوبارہ انفیکشن ہونے کی چانسز ہو سکتے ہیں اگر تمام ہمارے ہاں ڈاکومنٹ نہیں ہوا لیکن احقیات بڑی ضروری ہے اگر ایک دفعہ انفیکشن ہو گیا ہے اس سے جو ایمینٹی ڈیولپ ہوتی ہے شاید وہ بہت لمبے عرصے تک نہیں رہتی اس کی جو پروٹیکشن ہے میبی تین مہینے تک یا میبی تین سے چار مہینے تک ہو سکتی ہے لیکن اس دوران بھی احقیات کرنا بہت لازم ہے یہ سوچ لینا کہ انفیکشن ہونے کے بعد آپ بیمار دوبارہ نہیں ہوتے شاید ایسا نہیں ہے جب تک کہ ہمارے پاس نیو ڈیٹا یا نیو ریسرچ سامنے نہیں آ جاتی کسی ابھی بہت تھوڑا ٹائم گذرہ ہے اس کے بارے میں حتمی طور پر بتانا مشکل ہے لیکن میرا خیال ہے کہ احقیات کرنا پھر بھی بہت لازمی اچھا دوکس صاحبہ یہ بتائیے گا آپ نے ہم بات کا ذکر کیا پچھلے دنوں کو چمبار پہلے سے زیادہ ہونے لگ دیں تھی کچھ آپ ہمیں ایج بریکٹ بتا سکتی ہے کس عمر کے لوگ ہیں جو زیادہ کرونا پوزیٹیف ہو رہے ہیں آپ کے پاس آ رہے ہیں اور پر کس ایج کے لوگ ہیں جن پر یہ زیادہ شدت سے حملہ کر رہا ہے کہ اس میں بچے بھی شامل ہیں خواتین کی تعداد زیادہ ہے مردوں کی ہے یا پھر بزرگوں کی تعداد زیادہ ہے جی اس میں دیکھیں لکی لی ہمارے پوزیٹیف بچے نہیں آئے پوزیٹیف بچے ضرور تھے لیکن ان کو ہسپٹل آنے کی ضرورت نہیں پڑی یا ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑی اس کے ہمارے آئیسلیشن میں کوئی بچہ لکی لی ایڈمیٹ نہیں ہوا اور نہ ہی ہم نے کسی بچے میں کامپلیکیشنز دیکھی ہیں اگر کچھ بچوں میں ہوا بھی ہے انفیکشن تو وہ خود بخود ریکور کر گئے یا پھر ان کو کوئی سیمٹمز نہیں تھے جو زیادہ در پیشنٹ ہمارے ہاں زیادہ کرٹیکل کنڈیشنز میں آئے ہیں ان کا جو ایج بریکٹ ہے وہ پچاس سال سے لے کر اکسی سال تک کا تھا اور یہ وہ لوگ سے جن کو مختلف بیماریاں بھی تھی ینگ لوگوں کو بھی انفیکشن ہوا لیکن جنگ لوگ یا تو اس سیمٹمیٹک سے یا ان کو مائل سیمٹم سے یا موڈرے سے اور تو ریکور کر لے ٹھیک ہے دکٹر صاحبہ میں چاہوں گی کہ کچھ ہم آپ کے بارے میں بات کر لیں بل بورز لگے ہیں بینرز لگے ہیں ہماری ڈاکٹرز کو سلیوٹ کیا جارہا ہے سلام کیا جارہا ہے قداج تحسین پیش کیا جارہا ہے کچھ بتائیے گا کہ پنس کے اندر ڈاکٹرز کس طرے سے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں کہاں کہاں آپ لوگوں کو مشکلات ہیں کیا انتظامیاں سے آپ کی بات ہوئی ہے معاونی خصوصی برائے صحب سے آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں کہاں کہاں آپ کو کون کون کی اشیاء درکار ہیں اگر آپ کچھ بتانا چاہیں شروع شروع میں تو بہت سارے پرابلم سے بہت ساری چیزوں کی شورٹیج تھی لیکن الحمدللہ ہمیں جیسے پی پی کا کوئی پرابلم اس وقت نہیں آرہا ہمارے پاس این نائنٹی فائی مارک کوئی کٹس کی تلحال کوئی کمی نہیں ہے شروع میں ہمارے پاس تیسٹنگ کٹس کے بھی بہت مسائل تھے جو سواب سٹکس ہوتے ہیں وہ نہیں ہوا کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ اب الحمدللہ وہ مسئلہ بھی بہتر ہو گیا اور ہمارے تیسٹ کی جو کپیسٹی ہے ان کی تعداد بھی کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس کے علاوہ پر ان کے اندر کچھ بھی ایک مشین پروائید کر دی گئی ہے جو پی سی آر کی مشین ہوتی ہے اس کے اوپر بھی ہم ریپیٹ ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں خاصل پر دیڈ باڈیز کی حوالے سے جو ہمیں پرابلمز تھے وہ کافی حد تک فال ہو گئے ہیں اور ہم اپنے ہسپٹل کے اندر بھی ٹی سی آر کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو کافی حد تک چیزیں بہتر ہیں بہتر جو میں ہیشو جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اوور برڈن ہیں اور ڈاکٹرز کس دیوٹیز میں کام کر رہے ہوتے ہیں تینوں شپس میں ان کی دیوٹیز لگتی ہیں اور کوشش ہم نے یہ کی ہے کہ ان کو میکسیمم ریلیکسیشن بھی دی جائے لیکن آپ کو پتا ہے جسنا سے برڈن ہے اور جسنا سے نمبر اف پیشنٹ انکریز ہوتا ہے تو یقیناً ڈاکٹرز تھوڑے سے سٹریس میں بھی رہتے ہیں کہ ان کو کافی زیادہ پیشنٹ رکھنے پڑتے ہیں سٹریس میں بھی ہیں ہمارے ڈاکٹرز بہرحال جی لیکن ہم آپ کو بار بار جو بات ہم پہلے کر رہے تھے خراجی ترسین پیش کرنا چاہیں گے سلام ہے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ ان حالات میں بھی کام کر رہے ہیں بہرحال ڈاکٹر لکٹی مکتر صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھی میں آگاہ کر رہی تھی خاص طور پر پیمز کی صلحت حال صاحب کے وقت کے لئے بہت چکے اور جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی جو ہم لوگوں سے بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اپنا خیال کیجئے احتیاط کیجئے لوگ نہیں کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو آسپٹلز ہیں خاص طور پر اسلام آباد کے جو بڑے آسپٹلز ہیں وہ اوور برڈنڈ ہیں یعنی وہاں پر بہت زیادہ بوجھ ہے ڈاکٹرز کے اوپر اسپطال کے اوپر تو ہمیں اس کیس کا خیال کرنا ہے بلکل ایسے ہی ہے اور اسلام آباد کی آبادی تو چونکہ کم ہے لیکن اس کے باوجود کیسے سامنے آ رہے ہیں اسپطال بھی اسی اتعداد میں چار بڑے اسپطال ہیں بلکل ایسے ہی ہے انہوں نے اکیس جون کو اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں اور مختلف اسپطالوں میں ایک سو نواتی اوکسیجنیٹڈ بیٹس کی فراہمی کا وعدہ پورا کر دیا ہے انہوں نے کچھ عرصہ قبل ایک میڈے سے گفتگو میں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا اور آج اس کو پورا کر دیا گیا ہے پیمز میں ایک سو سترہ بستروں کے اضافے کے بعد اب جو کل تعداد ہے وہ ایک سو بیانوے ہو گئی ہے جو کہ پہلے صرف پچتر تھی اور جس طرح کیسز بڑھ رہے تھے تو اس کے حوارے سے حکومت اقدامات کر رہی تھی اور جتنے پر اقدامات انہوں میں سے ایک سب سے بڑا اقدام یہ ہے کہ انہوں نے جو بیٹس ہیں ان کی فراہمی کو یقینی بنایا ہے اور جو بادہ کیا تھا اس کو اب پورا کر دیا ہے بلکل جی پیمز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سو سترہ بستروں کے اضافے کے بعد اب بلکل تعداد جیسے آپ نے بتایا ایک سو بانوے ہو گئی ہے پولیکلینک کو بھی تیرہ بستر دیے گئے ہیں اور اب یہ تعداد ستہائیس ہو گئی ہے جو پہلے چودہ بتائی جاتی تھی سی دی اے کے اسپتال میں بھی گئے تھے وزیر منصوبہ بندی اور ترقی اسد عمر اور انہوں نے جب وہاں اتبار پی ٹی وی سے خصوصی گفتگو کی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ففٹی نائن یعنی ان سٹھ بیڈز دیے گئے ہیں اور ان بیڈز کے جو پرامی ہیں وہ بہت زیادہ ضرورت بھی تھی اس کی ڈاکٹرز کے جانب سے بھی کہا جا رہا تھا اسپتال کے جو ہیڈز ہیں ان کی جانب سے بھی انتظامیات کا خطوط بھی لکھے گئے بتایا بھی گیا کہ جی اس طرح سے ہی بیڈز سامائی درکار ہیں اور ہمیں یہ دیے جانے چاہیے پاکہ ہم جو پیچنٹس آتے ہیں جن کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تو یہ جو بائی پیٹ بیڈز ہیں یہ فرام کیے جانے چاہیے تو کل ملا کر ون ایٹی نائن یعنی ایک فر نواسی بیڈز پورے سام آباد دے دیے گئے ہیں اور اب اس پرالوں کے اندر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ سانس لینے کے دشواری کی وجہ سے آتے ہیں ان کو سنبھلنے میں ڈاکٹرز کو کوئی زیادہ دکھت کا سانہ نہیں ہے برگر ایسے یہ ہے اور اس حوالے سے ڈاکٹرز بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں جو پیرامیڈکل سٹاف ہے وہ بھی اپنے قربانی اس میں پیش کر رہے ہیں اور یہاں پہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ عام مریضوں کے اگر شرع امواد دو فیصد ہے تو ڈاکٹرز کی کسی حد تک زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان کا کلوز کانٹیکٹ ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ کافی زیادہ ٹائم اس کے اندر سپنٹ کر دیتے ہیں کافی سارے مریضوں سے ان کا انٹریکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر انفیکشن کے پھیلاؤ اور انفیکشن کے بڑھنے کا خدشہ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو ایسے میں حکومت بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے ڈاکٹرز بھی کردار ادا کر رہے ہیں پیرامیڈکل سٹاف بھی کردار ادا کر رہا ہے اب ضرورت صرف اور صرف عوام کو ہے کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں جو نوجوان ہیں جو ہمارے جتنے بھی پاکستانی ہیں سب کے سب اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے ساتھ آز پاس رہنے والے تمام تر لوگوں کا بھی خیال رکھیں ایسے میں ہی ہم لوگ سب محفوظ رہ سکتے ہیں بلکہ یہ اچھا ایک اور کردار جو ہم سب لوگ ادا کر رہے ہیں خاص پار پر سارے پیرنٹس ادا کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہم دوگ آج کل اس کا ہاتھ بنے ہوئے ہیں ٹیچرز بنے ہوئے ہیں ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے لیکٹاپ آن کرنا ہے گیجٹس آن کرنے ہے دیکھنا ہے کہ ٹیچر نے کیا ہومورک دیا ہے یا اگر آن لائن کلاس ہے بچے کی تو اس کے ساتھ بیٹھنا ہے تاکہ بچہ جہاں جہاں سمجھ نہیں پا رہا ہے وہاں ہم اسے سمجھا سکے میں بات کر رہی ہوں آن لائن ایڈوکیشن کی جس پہ ہمارا زیادہ جو تاروح ہے وہ کرونا کے آنے کے بعد ہوا ہے تو یہ تاروح ہمارا اس سے کیسا رہا ابھی تک ہمارا ایکسپیرینس کیسا ہے ٹیچرز کے ایکسپیرینس کیسا جا رہا ہے اس تمام پر بات کرنے کے لئے ہم نے رابطہ کیا ہے ڈاکٹر محمد علی صاحب سے جو کہ وائس چانسلر ہے کاردی آزم یوری وارسٹی کے ڈاکٹر محمد علی صاحب اسلام علیکم جی واریکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ بہت چکے ہیں آپ مینیوٹر کے لئے ربط نکال رہے ہیں جی چکے ہیں میں سیکھ ہوں دیا اچھا داکٹر صاحب یہ کچھ نیا نیا ہے بہت ساری لوگوں کے لئے آن لائن اپنے بچوں کو پڑھانا اب یوٹیوب کیڈز پہ چلے جائیے یا اس طرح کے جو دیگر ایکس ہیں بچوں کے لئے ان پر ہم اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے لیکن اب ہمیں ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے اپنے بچوں کو پڑھانا پڑتا ہے کچھ کچھ ہم خود بھی پڑھ لیتے ہیں آپ درہ یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے گورنمنٹ وعدہ کر رہی ہے کوششیں کر رہی ہے آن لائن ایڈوکیشن کے نظام کو مزید موثر بنایا جائے گا کس اقت تک ابھی ہم نے موثر اس کو بنا لیا ہے اور کس قدر ابھی ضرورت ہے اس پر کام کرنے کی جیسے آپ نے فرمایا یہ ہمارے لئے نیا تھا اور ہم لوگ کچھ اس کو تھوڑا بہت ضرور استعمال کرتے تھے لیکن 20 مارچ کے بعد اور پھر یکم جون کو ہم نے زیادہ تر جو پابلک یونیورسٹی تھے اور انہوں نے میں باقی سکولز اور کالیجز نے بھی اپنے لیول پہ آن لائن تیچنگ شروع کر بھی ہے تو جیسے آپ پہلے اپنے پروگرام پہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں اس ٹرائسس سے اپورچونٹی کو تلاش کرنا ہے اور میں اس پاس پہ بہت زیادہ مصفت ہوں کہ اللہ تعالیٰ خیر کریں گے اور یہ ہمارا جو پوسٹ کرونا سیچویشن ہے یہ اس پہ ہم بہت زیادہ سٹرانگ ایمرج ہوں گے تو جب ہم نے فرس جون سے کلاسس شروع کی تو اس وقت لوگوں کو تھوڑا سا ہیزیٹیشن بھی تھی ریلیکسنس بھی تھی پرابلم بھی تھے ٹیچرز کو بھی تھے سٹوڈنس کو بھی تھے پیرنٹس کو بھی تھے اب ہم تقریباً چوتھے ہفتے میں جا رہے ہیں آن لائن تیچنگ کے ہم کچھ ایکزیمز بھی کنڈاکٹ کر رہے ہیں تو ہم اپنے اس ایکسپیئنس پہ لرن کر رہے ہیں اور چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کے توسط سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ کوالٹی پہ کمپرمائز نہیں کریں گے ہم پوری دیانت داری سے اور مینس کریں گے ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ یہ ایک بہت اچھا عمل بھی ہوا ہے ایک تو ہمارے طلبہ و طالبات اور پرنٹس نے اویرنس کی کیمپین میں آپ لوگوں کے ساتھ میڈیا کے ساتھ پی ٹی وی کے ساتھ مل کے ہم نے سارے اپنے اپ گفت اور لوگوں کو ایک میس اویرنس کیمپین دینی ہے اور اس کو ہم نے خود اپنے سے شروع کرنا ہے تو اب یہ بچے پیرنٹس ہم اور سٹوڈنٹس ہم سارے پارٹنرز دین ایڈوکیشن ہو گئے ہیں جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ آپ لوگ اب پیرنس سکول کے بچے ہیں کالیج کے بچے ہیں ابھی جو یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی گھر پہ ہیں اور وہ آن لائن تیچنگ لے رہے ہیں تو میری تو یہ خواہش ہے کہ پیرنٹس ان کے ساتھ بھی مل کے کام کریں تو ہم تین پارٹیز جو ہیں ہم تیچرز یونیورسٹیز سٹوڈنٹس اور پیرنٹس وی بیٹم پارٹنرز دین ایڈوکیشن اور جتنے تک ہم فیس تو فیس تعلیم کو ریزیوم نہیں کر سکتے اس وقت تک ہم یہ جو آن لائن تیچنگ ہے اس پہ اس کو ڈیلیور کریں without compromising on quality اور جہاں جہاں سٹوڈنٹس کے ایشو آ رہے ہیں وہ ہم ریزولف کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا چوتھا پارٹنرز جو ہیں وہ حکومت پاکستان بھی ہوگی ہم آپ کے توسط سے ان سے یہ بھی گزارش کر رہے ہیں کہ جہاں کنیکٹیوٹی کے پرابلم ہے یا سٹوڈنٹس کو کوئی جو ہماری چل کوز ہے ان کے ساتھ مل کے ان کو سستے پیکجز آن لائن یہ تو ہم ایک طبقے کی بات کر رہے ہیں جن کو سستے پیکجز دے سکتے ہیں یا دیگر اور فسائلیٹیز پروائید کر سکتے ہیں اب کچھ اس طبقے کی جانے باتیں ہیں جو کمپیوٹر کو سمجھ ہی نہیں پاتا جو ان گیجٹس کے بارے میں معلومات ہی نہیں رکھتا جسے معلوم ہی نہیں کہ آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے ان کی ٹریننگ کے لیے کیا ہو رہا ہے یہ تو بڑا لمبا پروسس ہے بڑا مشکل پروسس ہے کہ سرطاری سکول کے جو ٹیچرز ہیں یا جو طلبہ ہیں ان کو اس سے مصفید کیا جا سکے تو اس کی بھی ہم لوگ کیا کر سکتا ہے دیکھیں یہ جو اب آپ یہ دو چیزوں میں آپ نے تقسیم کر دیں یونیورسٹیز میں یہ اس طرح کا پرابلم نہیں ہے کنیکٹیوٹی کا ہے اور جہاں نہیں ہے وہاں اپنی کوشش کر کے ریچ او کریں لیکن یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ جو ایک سوال اٹھایا ہے کہ جیسے ہمارے پرائیوری سکولز ہیں اندہاتوں میں ہیں رورل ایریالز میں ہیں وہاں تو بہت ہی مشکل ہے آن لائن تیچنگ اور زیادہ تر ہماری جو سٹوڈنٹ کمینٹی ہے اس کو دو سکولز کرتے ہیں تو میرے فیال میں جو اس کا ہمیں تیاری کرنی چاہیے آپ آپ سمر ہالیڈیز میں چلے گئے ہیں تو میرا جو اپنی رائے میں رضاتی ہے میں گورنمنٹ کے اس پر پوائنٹ نہیں بات کر رہا کہ ہمیں پندرہ اگست تک تو سکولز کو بند رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہمارے پاس یہ ٹائم ہے ہمیں جو تعلیمی ادارے ہیں یا ایکسپرٹس ہیں حکومت سارے سٹیک اوڈرز کو مل کے بیٹھنا چاہیے کہ اگر ہم پندرہ اگست یا یکم سبچمبر یا چھے سبچمبر تک یا سمر آلڈیز سے نکل کے کیونکہ گرمیاں بہت زیادہ ہیں اور اس وقت تو ہم سکول پول بھی نہیں سکتے ہیں تو اس وقت ہم ان کو کوئی ہومورٹ دیں بچوں کو اور اس میں جیسے آپ نے کہا کہ پیرنٹس بچے مل کے وہ ہومورٹ کریں اور اب سے ہم تیاری کریں کہ اگر ہمیں خدا نہ خاصتہ یہ پینڈیمک کنٹرول نہیں ہوتا جس کے لیے ہم سارے پر امید ہیں یہ کم سبچمبر تک انشاءاللہ یہ پلیٹ ہو جائے گا تو اس صورت میں ہمیں یہ آپ کا بہت ہی زبدست پوائنٹ ہے کہ اب حکومت کو ہمیں صوبائی مرکزی حکومت کو اور جو ایکسپرٹس ہیں ہم سب کو مل کے اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے فرسٹ ڈیپیمبر سے آن لائن کیچنگ سکول وہ جو پرائیمری سکول جو آپ جن کا تنکرہ کر رہے ہیں اس کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے کہ کیا ہم سٹوڈنٹس کو کچھ ایسے گینجرٹس دے سکتے ہیں اور وہ ہم پروائیڈ کرنے کی ابھی سے ہم تیاری ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ جامعہ کے سربراہ بھی ہیں وائی شانسلر ہیں تو کافی سارے جو جامعہات کے طلبہ ہیں ان کے ذہنوں میں ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اکثر طلبہ وہ ہوتے ہیں جو کہ سمرز میں کچھ کورسز پرکے اپنا یا تو سی جی پی کو امپروف کر دیتے ہیں یا پھر ان کے جو کورسز رہتے ہیں وہ پاس کر دیتے ہیں اس کے اندر جو خاص طور پر آخری سمیسٹر والے طلبہ ہیں ان کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اس کے ان کو اپنے تعلیمی سال کے ضائع ہونے کا خدشہ لائک ہے تو اس کے حوالے سے جو تمام تر جامعات ہیں کیا انہوں نے کوئی جامعہ حکمت عملی تیار کی ہے یا اس پر ابھی کام چل رہا ہے جی جی کی ہے اس کے اوپر ہماری ڈسکیشنز ہوئی ہیں اب ہو یہ رہا ہے کہ ہمارا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ سٹوڈنٹ کو پائنل سمیسٹر والوں کو تو ہم یہ ہوپلی پندرہ جو آگسٹ ہے اس تک آن لائن سمیسٹر ختم کر دیں گے اور یہ جو صرف آخری سمیسٹر کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ہم چھے ہفتے کا سمر کے جو پورسز ان کے رہ جائیں گے جو کہ ہمارے دست آگسٹ سے شروع ہو کے آگسٹ اور سپچمبر کی آئند تک ختم ہوں گے تو جتنے بھی سٹوڈنٹس ہمارے فائنل ائر کے ہیں وہ تھوڑا نمبر ہوگا ان کے لیے ہم ساتھ سے آٹھ ہفتے کا سمر آفر کریں گے تاکہ ان کا یہ سال جایا نہ ہو چھیک ہے اچھا پھر ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہیتی ڈاکٹر صاحب وہ ہے یہ جو ٹیلی سکول پی ٹی وی اور حکومت میں وزارت تعلیم میں ملکہ ملکہ جو شروع کیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے کیونکہ ہمیں تو یہ لگ رہا ہے اور سید بیگ بھی ابھی تک یہی آ رہا ہے یہ دور دراز علاقے جہاں انٹرنیٹ نہیں ہے یا حکومت فائی طور پر کچھ نہیں کر سکتی ہے آن لائن ایڈوکیشن کو لے کر وہاں یہ بہت زیادہ مواصل ثابت ہو رہا ہے آپ کے سمجھتے ہیں کہ اس کو مزید کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے مزید مواصل کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے خاص طور پر ان بچوں کے لیے جنہوں نے کبھی سکول کا مو نہیں دیکھا ہے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے نہیں جا سکتے ہیں کچھ پابندیوں کی وجہ سے نہیں جا سکتے ہیں وہ تو گھر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یہ تو بہت ہی ہائیلی جس کو کہا ہے کہ اپریشییٹڈ سٹیپ ہے گورنمنٹ کا ٹیلی سکول والا اچھا اب اس کے لیے بھی اس کو بھی ہمیں اس کی استطاعت کو جیسے میں نے کہا کہ ہم آن لائن لرننگ سے سیکھ رہے ہیں اسی طرح ہمیں ٹیلی سکول سے بھی سیکھنا ہے اور اس کو اس طرح سسٹیمیٹک کر دینا ہے کہ ہم ہومورک دیں اور ہمارا ٹیلی سکول جو ہے وہ ہمارے جو لوکل سکول ہیں ان کے ساتھ لنک ہو اور وہ پھر ہماری پارٹنرشپ ہو کہ ٹیلی سکول لوکل سکول اس کے اصابت کا اور پیرنٹس تو یہ انیشییٹیو بھی جہاں پہ ہم ریچ آؤٹ نہیں کر سکتے اس کے لیے ہم مثلا ایک ٹی وی پہ بہت سارے لوگ آکے دیکھ سکتے ہیں کو اس کو پڑھ سکتے ہیں پھر ٹیبز ہیں پانچ سے ہزار روپے کی وہ فرید ہی جا سکتے ہیں تو یہ ٹیلی سکول والا انیشییٹرز سے بھی ہم سکول لیول پہ پرائیمری سکنڈری سکول لیول پہ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہت سے لوگ فائدہ اٹھا بھی رہے ہیں ڈاکرر محمد علی صاحب وائس چانسلر آپ قائد آزم میڈیوورسٹی کے اور ہمارے پروگرام میں موجود تھے ہم سے گفتگو کی آپ کے وقت کے لیے سکت بہت شکریہ بہت سی مفید باتیں جو ہیں وہ ہمیں آپ سے جاننے کو ملی ہے کہ کس طرح سے ہم اس نظام تعلیم یہ جو آن لائن جو عملی بڑا نیا بھی ہے کہیں کہیں کچھ دیفکلز بھی لگتا ہے کبھی کبھی اس کو ہم آسان بنا سکتے ہیں سہل بنا سکتے ہیں جی حضر آگے بڑھیں گے میں فیلکل آگے بڑھیں گے اور کرونا وائرس کے حوالے سے ہی بات کریں گے پہلے میں نے بات کی پاکستان کے اندر کس طرح سے نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں تو اگر ہم دنیا بھر میں بات کریں تو تعداد کیسز کی بڑھتی چلی جاری ہے روزانہ نئے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں تعداد جو ہے بہت زیادہ آگے بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے کافی سارے لوگ پریشان بھی ہیں جاننا چاہ رہے ہیں کہ آخر سے صدیبات کیا ہوگا اور اس کے ساتھ اب اگر ہم دیکھیں آداد و شمار کی بات کریں تو اب تک دنیا بھر میں تقریباً پچانوے لاکھ ستائیس ہزار سے زائد افراد ایسے ہیں جو کہ کورونا وائرس میں مقتلع ہو چکے ہیں جن پر کورونا وائرس نے حملہ کیا ہے اور وہ کورونا وائرس سے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں اس میں اگر ہم ہلاکتوں کی تعداد کی بات کریں تو اس میں تقریباً چار لاکھ پچاسی ہزار کے قریب افراد ایسے ہیں جو کہ کورونا وائرس سے لکمیں عدل بن چکے ہیں جو کورونا وائرس کے آتھوں لڑتی ہوئی جنگ میں شکست اختیار کر چکے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے طرف سے تو محنت کوشش کی ہوگی لیکن اس کے باوجود کورونا وائرس کے بار سے وہ نہیں بچ سکے ہیں اسی طرح اگر لاتینی امریکہ کی بات کی جائے ہمارے پڑوسی بھارت کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی صورتحال بہت تشویشناک حد تک بڑھ چکی ہے کیسز بڑھ رہے ہیں امواد بڑھ رہی ہیں لیکن اس کے علاج کے حوالے سے یا اس میں کمی آنے کے حوالے سے کوئی خاص پیش رفت میں دیکھنے کو نہیں مل رہی ملکوزی ایک جانے برا لوگ جو ہیں وہ کرونا سے جانے دے رہے ہیں اور ایک ایسی وادی جنت نظیر وادی جہاں لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے ہم بات کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر بھی جانت کی جہاں پر آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ دو کشمیری نوجوانوں کو نشانہ بنایا گیا شہید کیا گیا بھارتی فورسز کی جانب سے تو کچھ مقبوضہ کشمیر کے صرف حال آپ کو بتائیں گے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی ظالمانہ کاروائیاں جو ہیں جاری ہے کیا یہی جاتا ہے کسی بھی ایک علاقے کا جہاں ان کا دل کرتا ہے اور جہاں انہیں معلوم پڑتا ہے کہ یہاں یہ علاقہ مسلم اثریتی علاقہ ہے وہاں پر ناکابندی کی جاتی ہے اس علاقے کا محاصرہ کیا جاتا ہے کسی کو اس علاقے کے اندر آنے کی اور باہر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے پھر تلاشی کے نام پہ کاروائی شروع کی جاتی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ ہمیں یہ شبہ ہے کہ یہاں کچھ دہشتگرد موجود ہیں اور پھر دہشتگرد کہہ کر یہاں موجود گھروں کے اندر معصوم اور نہت کے نوجوانوں کو کھینچ کھینچ کر باہر نکالا جاتا ہے انہیں گولیوں سے چھلنی کیا جاتا ہے ان کی جان لی جاتی ہے اور پھر میڈیا پر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ کیارلسک تھے یہ لوگ دہشتگرد تھے اور ایسا ہی ایک واقعہ ہوا ہے یہ جو قصبہ ہے نوجوانوں کا یہاں یہ کاروائی کی گئی ہے اور کہا یہی گیا ہے کہ یہ نوجوان عذریت پسند تھے انہوں نے بھارتی فارس سے جھڑک کی کوشش کی تھی اس لیے ہم نے ان کو شہید کر دیا اور آخری طلعات ملنے تک یہ جو مناظر بھی ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ اس علاقے کے یہاں پر یہ معاصرہ عذر ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں جاری ہے یہ کاروائی ابھی بھی جاری ہے اور خدا نقاض کا دکھائی یہی دیتا ہے کہ یہ لوگ اس بات کے درپے ہیں کہ یہاں پر مزید نوجوانوں کو شہید کیا جائے بلکل ایسا ہی ہے اور ساتھ اساتھ جو بھارتی فوج ہے انہوں نے جو کشمیر ہے وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا سمیت جتنے بھی میڈیا کے کام کرنے والے لوگ ان پر پابندی آئیت کر دی ہے کہ وہاں پر کسی قسم کی کوئی کبرج نہیں دی جا سکتی کچھ بھی نہیں بتایا جا سکتا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت افسوسناک بات ہے دلکل جی اس پر ہمارے ساتھ یوسف نسیم صاحب موجود ہیں سینئر حوریت رہنما ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے انہی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم یوسف صاحب اسلام علیکم آسمان جی یوسف صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے نیوز چیو کے لئے وقت نکال رہے ہیں یوسف صاحب جب بھی ہم مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں پہلے سے زیادہ گھناؤنی کاروائیاں ہو رہی ہوتی ہیں پہلے سے زیادہ اگھم بھی صورتحال ہوتی ہے آج بھی دیکھئے کہ وہاں پر دو ناجوانوں کو شہید کر دیا گیا وہاں کہا یہ جارہا ہے کہ یہ عثقریت پسند تھے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی اس کا جواز نہیں ہے پھر بھی یہ کاروائیاں جاری ہیں اور ہمیشہ کی طرح یوسف صاحب بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتے ہیں کہ دنیا اس سے خاموش ہے یقیناً آپ نے بجاب فرمایا بسقسطی یہ ہے کہ پچھلے گیرہ مینوں سے اگر آپ دیکھیں پانچ اگست دوزار انیس سے آج تک کی گیرہ مینے جا رہا ہے جو سب سے پہلے وہاں پہ کشمیریوں کی کشمیریت اور شناخت چھیننے کے بعد ہم نے سب فوج ہندوستان کی اتھارا لاکھ میں سے نو لاکھ فوج کو مقبوضہ ریاست جمعہ کشمیر میں تائنات کیا گیا اور کوئی بھی شخص آپ نے گھر سے باہر نہیں نکل پایا لاکھ داؤن میں اور صرف اس کے اوپر آج جو یہ کوئیڈ نائنٹین کا بہانہ بھی انہیں مل گیا تو آج یہ سمجھے کہ کشمیریوں پر دبل لاکھ داؤن ہے اور اس دوران چودہ ہزار سے زیادہ نوجوان جو ہمارے ہیں ان کو گرفتات کر کے ہندوستان کی جیلو میں بھیجا گیا ہے جیسا کہ آپ کی نظر میں ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ ہماری پوری حریت کی عادت یا تو گھروں میں نظر بن ہے اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ پیچھلے ایک مہینے سے بتواتف کبھی شبیہ میں کبھی پلواما میں جسرا آج آپ نے تنسا فرمایا کہ زینہ گیر سوپر میں ہمارے دو نوجوانوں کو شہید کیا گیا یہ جہاں چاہیں جس کو چاہیں گرفتات کر سکتے ہیں لیکن یہ سب معاورہ عدالت قتل ہو رہے ہیں لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کے پاس لسٹ موجود ہے پہلے انہوں نے ہمارے لیڈروں کو گرفتات کیا اب یہ ریسرچ کر کے ان کے پاس جو خبریں ہیں کہ کس گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں اس میں جوان کتنے ہیں اور یہ باری باری کبھی سوپر جاتے ہیں کبھی فرال کبھی شپیاں کبھی سوپر کبھی بارہ مولا کبھی گاندربال یہ اس طریقے سے ہر علاقے میں یہ ایک سسٹم میٹنگ طریقے سے نوجوانوں کو شہید کریں معاورہ عدالت تو جہاں تک آپ نے بڑا بجاہ فرمایا کہ اس وقت بدکلتی سے اگر پوری دنیا ایک وباہ کی شکل میں ایک آزمائی سے گزر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ اندازہ نہیں ہو جانا کہ یہ کہ کشمیری پیرلے یرم ہندو سے اسی لاغ داون کی سزا بھگت رہے ہیں ہماری اقتصادی آلت کو تباہ کیا گیا ہے معاشی آلت کو تباہ کیا گیا ہے ہندوستان کی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح کشمیریوں کی تمر توڑ دیں اور انہیں نان نفع کے لیے مجبور کریں اور وہ کپرو مائز پر مجبور ہو جائیں یہ نیت ہے ان کی اس نیت سے آپ نے دیکھا کہ پیچھے گیرہ مہنوں سے اس طرح ہماری اقتصادی اور معاشی آلت اور بذالی میں اس کو تبدیل کیا گیا ہے اور آج ایک نئی خبر جو بڑی غالم خبر ہندوستان کی طرف سے وہ یہ کہ جو انہوں نے سسٹم مسلم مجارٹی کو مائنرارٹی میں چینج کرنے کے لیے جو قوانین انہوں نے نئے بنائے ان کے ذریعے آج آن لین سبجنٹ ہندو کو ایشو کی جا رہی ہے اور ان کو راشن کارٹ دیے جا رہے ہیں تو اس طرح ہماری مسلم اکثریت کو اقلیت میں چینج کرنے کا عملی آغاز کر دیا گیا ہے جو کل بارہ ملہ ڈی سی نے کچھ ساٹیٹیٹس ایشو کیے اور اسی طرح جمہور سے ایشو ہو رہے شروعات کر دی ہیں لیکن میں آپ کو یہ بار یقین سکوں اور چائے ہندوستان آپ اندازہ کریں کہ اندوستان کی اٹھارا لاکھ میں سے نو لاکھ فوج صرف باون ازار مربع میرہ لاکھیں رکھی ہے ڈیڑھ کروڑ آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور باقی نو لاکھ فوج ان کی سارے اندوستان میں ہے اس کے باوجود وہ شمیلیوک کی اس ویل کو کل نہیں کر سکا یقینا ہمارے ہیومر رائٹس وائلیشن ہوئی وہاں پر شاتے ایک لاکھ سے زیادہ ہوئی آپ آپ نے دیکھتا کہ دنزار کے قریب ہماری وہ خواتین بہنیں موجود ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے میاں زندہ ہیں ہاپ ویڈوز کے نام سے بھی جانے جاتا ہے اسی طرح آپ یعنی ہر گاؤں میں ایک شہید کا مزار شودہ کا مزار جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے لیکن کشمیریوں کی حمد حسلہ ہماری قیادت میں جو اللہ تعالی نے یہ ایمانی طاقت بکشی ہے اور ہمارے نوجوانوں میں ہماری بیچوں میں ہماری بہنوں میں جو آزادی کی ترپ اور دین کی سلبلندی کے لیے پورٹ کھڑے ہوئے ہیں ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں ان کا جذبہ قابل دید ہے لیکن اس حوالے سے میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ چونکہ کورونا وائرس کی صورتحال پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے کشمیر میں بھی ظاہر ہے اس کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو سے شکار ہوں گے ہم بھارتی حکومت سے بھارتی افواج سے کسی سطح پر بھی یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ ان کا علاج کر رہے ہوں گے یا ان کو سہولیات پرہام کر رہے ہوں گے تو آپ پاکستان ٹیلیویشن نیوز کے پلیٹ فارم سے اگر دنیا کو کورونا وائرس کے عوارسی جی سیچویشن ہے آگاہ کرنا چاہیں یا کوئی مطالبات کرنا چاہیں تو آپ ضرور کیجئے دیکھیں یہ گیناً آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کہیں جس طرح آپ نے اشارہ کیا میں یہ ازگار تھا کہ پاکستان ٹیلیویشن نیوز پر دکھا رہے ہیں گیارہ سو چوبیس میگا وارٹ کوہالہ ہائیڈرو پار منصوبے پر اس وقت دستخط کی تقریب جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان بھی یہاں پر موجود ہیں اور ہم آپ کو بتائیں کہ آزاد جمعو کشمین کے وزیراعظم یہاں پر ہے سی پیکٹ کے پہت یہ منصوبہ شروع ہونے جا رہا ہے اور آپ کو بتائیں کہ یہ چوبیس بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کے تحت یہ منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے صحیح فریقی یہ ایک منصوبہ ہے اس میں تین فریق شامل ہے اور سی پیکٹ کے ہی تحت ہے ٹو پوائنٹ پور بلین ڈالر کی سرمایہ کاری اس میں کی جائے گی دو آشاریا چار بلین ڈالر کا منصوبہ جس پر دستخط ہو رہے ہیں وزیراعظم عمران خان یہاں پر موجود ہے چائنہ کے سفیر کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور جی اس سے یقیناً پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں بجلی کے حوالے سے اس کے حوالے سے ہمارے عوام کے لیے یقیناً یہ بہت خوش آئند بات ہے ایک بڑی خوش خبری ہے موسیقی 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 اور مدنی تدسی حجاء وقتی جانبی کیا موسیقی 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 And now finally I take the privilege to invite the unrivel Prime Minister of Pakistan to give us our valuable thoughts. Prime Minister of Pakistan. بسم اللہ الرحمن الرحیم Prime Minister Azad Kashmir Excellency our favorite ambassador and representative from the three gorgeous company China میں آپ سب کو پہلے تو خوشاندید کہتا ہوں میں ایک ہمارے پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا آج پہلا قدم ہے بڑی انویسمنٹ آنے کا اور انویسمنٹ اس اس ایریا کے اندر جس میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت پہلے ہمیں انہی ہائیڈرو پروجیکٹ کے پر انویسٹ کرنا چاہیے تھا ہمارے پاس بہت پوٹنشل ہے ہائیڈرو الیکٹرسٹی کا اور بڑی دیر تک پاکستان کو سستی بجلی ملتی رہی ہائیڈرو الیکٹرسٹی تھی جس پہ جس کی وجہ سے ہماری گروس ریٹ بھی اوپر تھی ہم برے صغیر میں زیادہ تیزیر ترقی کر رہے تھے اور جب ہم نے یہ بہت بڑا ایک اپنے ملک کے اوپر ایک جرم کیا کہ ہم امپورٹڈ فیول کے اوپر پار سٹیشنز بنانا شروع کرنا چلے جیسی ہم نے پاورڈ جنریشن امپورٹڈ فیول پہ کی ہماری بجلی کی قیمت بڑھتی گئی ہماری انڈسٹری انکمپیٹیٹیو ہوتی گئی ہمارے فورن ایکسچینز ریزروز کے اوپر اس کا بہت بڑا بوجھ پڑنا شروع ہو گیا اور ہمارے سامنے یہ جو سیچویشن ہے کہ ایک طرف ہماری جب بجلی کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو ساتھ ہی پریشر پڑ جاتا ہے ہمارے ریزروز کے اوپر اور ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ ڈیفیسٹ میں جانا شروع ہو جاتے اس کی وجہ سے اور دوسری جو پرابلمز ہے یہ جو امپورٹڈ فیول کی جو ہم نے جنریشن کی ہے اس کے علیہ دا جو محلیات کے اوپر اس کا امپیکٹ پڑتا ہوا ایک علیہ دا نقصان ہے کہ ہماری یہ جو گلوبل وارمنگ ہے پاکستان ہے بڑا ونڈربل ہے گلوبل وارمنگ کے اندر ہمارا کوئی آٹھ نو نمبر پہ وہ ملک ہے جو کہ سب سے زیادہ متاثر ہو سکتا ہے کلائمٹ چینج سے تو ہمارے ریزروز اور زیادہ ضروری تھا کہ ہم وہ پروجیکٹس بناتے جو کلین انرجی دیتے ہمیں اور وہ اس کے لیے ہمیں امپورٹڈ فیول بھی نہیں چاہیے تھی تو آج یہ جو کوحالہ کا جو پار پروجیکٹ آزاد کشویر میں جس کی ہم نے آج سائننگ کی ہے اور ماشاءاللہ ایک بہت ریپیٹبل کمپنی تری گوجز جو کہ دنیا میں ایک مقام اپنا رکھتی ہے تو یہ جو آج انویسپنٹ ہے دھائی عرب دولر کی یہ سب سے بڑی انویسپنٹ ہے باہر سے پاکستان کے اندر کسی بھی پروجیکٹ میں تو اس کو تو ہم ایک تو خوش حامدیت کہتے ہیں اور دوسرا انشاءاللہ میں مجھے امید یہ ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ سیٹ کرے گا کہ آگے جو بھی ہماری جو پار جنریشن ہوگی وہ اسی طرح کلین انرجی کی طرف ہم پورا زور لگائیں گے اور جس میں کہ ہمیں باہر سے فیول امپورٹ نہ کرنی پڑے چاہے کوئلہ ہو چاہے چاہے فائنس آئل ہو ہمیں اپنی یا گیس ہو ہمیں اپنی ملک کی جو بھی جو بھی اس کا فیول ہو وہ اپنے ملک سے ہو اس سے جس طرح میں نے کہا ہمارا جو مسلسل پریشر پڑتا ہے ہمارے فورن ایکچینج اور ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر جو نقصان ہوتا ہے ہم اس سے بچ جائیں گے اور اس کے علاوہ پھر جو جو محالیات کے لیے ہائیڈرو الیکٹرسٹی ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کلین کلینس انرجی ہے اور میں یہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پروجیکٹ جلدی سے جلدی شروع ہوگا اور پرائم منسٹر ازاد کشمیر آپ کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کے نوکیاں ملیں گی لوگوں کو ایک ایریا کے اندر پوری چینج کر دے گا اتنا بڑا پروجیکٹ سارے علاقے کے اندر ایک ایک فرق لے کیا خاص طور پر جو ہمارا پاکستان کا مسئلہ ہمارا نوجوان اوبادی ہے ہمیں نوکیاں دینے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کنسٹرکشن میں بھی ہوگا اور جب آپ پروجیکٹ چلنا شروع ہوگا تو تب بھی آپ کے علاقے میں نوکیاں ملیں گی تینکیو وزیراعظم عمران خان کتاب کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ گیارہ سے چوبیس میگا وات کو حالہ ہائیڈرو پروجیکٹ پر دستخط کی تقریب ہوئی ہے اسی تقریب میں وزیراعظم عمران خان اب سے تھوڑی دیر پہلے ازارے خیال کر رہے تھے اور انہیں کہا کہ دو آشاریہ چار بلین ڈالرز کی سرمایہ کاری پاکستان میں اب تک کی جانے والی سب سے بڑی انویسمنٹ ہے اور ہمیں پہلے ہی ایسے ہی منصوبوں پر خرچ کرنا چاہیے تھا ساتھ ساتھ انہیں کہا کہ یہ جو منصوبہ ہے یہ ٹرینڈ سیٹر ہوگا اور ہم کلین اینرڈی کی جانب جائیں گے تاکہ باہر سے فیول ایمپورٹ نہ کرنا پڑے ساتھ ساتھ وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جلد مکمل ہوگا اور اس سے اس علاقے کے اردگرد بسنے والے جو نوجوان ہیں ان کو نوکریاں میسر آئیں گے پاکستان میں آنے والی یہ بڑی سمائے کاری اس کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پھر ایک بڑیک لیتے ہیں بڑیک کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے نیوز ایٹ لائنز کے ساتھ ہماری ساتھ ویئے یہ منظر نامہ ہے یہاں روز حالات بتلتے ہیں واقعات بدلتے ہیں کل کے حریف آج کے ساتھی کل ہو ساتھی تو آج حریف کہتے ہیں سیاست میں کچھ حرفے آفد نہیں لیکن کیا یہ بدلتے منظر نامے ملک کو کون کی لیے بھی مقید ہیں عوام کو کرپسن سے نجات انصاف اور اچھے میارے زندگی دیتے ہیں اب رہے کی تمام بدلتے حالات اور واقعات پر مگر ہوں گے بے بات سوالات اور پوچھیں گے آپ سے کیا بدلی آپ کی رکھ بدلتی رائے دیکھئے ہر سوالات کے جمعیرات رات چھات بچ پانچ منٹ پر صرف پی ٹی وی نیوز پر پرائی منسٹرز کرونا ریلیف فنڈ میں اتیار جمع کرانا بہت آسان ہے www.pmcrf.covid.gov.pk پر وزٹ کریں دونیشن کا طریقہ چنیں اگر آپ ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں تو رقم اور آرگنائزیشن کا نام نالیں ایس ایم ایس کے ذریعے ڈونیشن کے لیے 6677 پر ایس ایم ایس بیجیں آن لائن بینک ٹرانسفر چنے پر آپ کو پرائی منسٹرز کرونا ریلیف فنڈ کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز دی جائیں گی جیز کیش کے ذریعے اتیار جمع کروانے ہو تو جیز کیش ایب یو ایس ایس ڈی کور یا جیز کی ویب سائٹ کا انتخاب کریں آپ ایزی پیسہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آگے آئیں اور پرائی منسٹرز کرونا ریلیف فنڈ کے ذریعے پاکستان کے لئے کچھ مل کر کریں اگر وہ زندہ ہے آئیں کیس تو اسے ساتھ نے کہا ہم آبادہ کیا ہے تم سے اگر شہید ہو گیا ہے تو آپ انتقام لیے بنا واپس نہیں آئیں گے کافر تو ہر جگہ ہیں آپ سنوازہ قبیلے میں ہیں محل کی رہتاریوں میں اور مسلم اممہ ٹکڑوں میں مٹھی ہے ہم بے شک اس کو تندھیروں میں گھرے ہیں لیکن ہماری فتح کے سورت ضرور طلوع ہوگا محل کی اممہ ہمارا مطبت رکھنے تکامارے میں ماننے کیا محل کی اممہ ایتا ہے نکہ کیا محل کی محل موسیقی موسیقی سیف پی ٹی بی نیوز پر موسیقی عوام کے بوٹ کی طاقت میں عوامی نمائندوں کو اقتدار کے عوانوں تک پہنچا سکتی ہے اور عوام کے خاطر کیے جانے والے فیصلوں کے سمگار عوام تک پہنچانا ان تین نمائندوں کا فرض ہے انہی عوامی نمائندوں سے پوچھیں گے سوال اور کریں گے عوام کے حقوق کے سحفظ کی بات عوامی مسائل کے حل کی بات عوام سے عوام تک دیکھئے ہر سانوار سے جنرار رات آٹھ پچکر پانچ میند پر سیف پی جنی نیوز پر موسیقی کرونا وائرس سے کتنے لوگ سہتیاب ہو جاتے ہیں اس بیماری کے تقریبا 97 فیصد مریض مکمل سہتیاب ہو جاتے ہیں کرونا سے ڈھرنا نہیں لڑنا ہے موسیقی موسیقی موسیقی